موسیقی اس کے اوپر ہم نے بات کی اور اس وقت لائف نمبر بھی ہماری سکرین کے اوپر آویزہ کر دی جائیں گے آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکیں گے اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس بارے میں آپ کیا معلومات رکھتے ہیں یا آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ یہ معاملہ کیا آگے بڑھے گا کیا آگ بھڑک سکتی ہے کیونکہ جو ریپورٹیں ہیں کچھ اس طرح کے جو اشارے مل رہے ہیں جس سے کہ کوئی بھی ذرا سی بھی ایک چنگاری جو ہے وہ ایک بہت بڑے توفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے بہت طاقتور جو ہے وہ آگ جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے اس محاس کی اوپر کیونکہ ابھی ایک بہت کافی مدت کے بعد جو ہے وہ شام تقریبا جنگ سے ابھی پوری طرح سے نکل نہیں پایا ہے مگر یہ کہ شامی جو فوجیں ہیں ان کی حکومتی فوجوں کی گریپت جو ہے وہ مضبور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے اس پر جو ہے وہ چونکہ وہاں پر ایک مقامتی بلاک پورا تشکیل پایا وہا ہے جس کی جو ہے وہ سربراہ ایران کر رہا ہے جس کے اندر شام ہے عراق سے جو ہے وہ حشد الشابی ہے لبنان سے حزباللہ ہے اور شامی فورسز ہیں اور اس کے ساتھ ان کے اتحادی روز جیسے ممالک جو ہے وہ یہ سب مل کے جو ہے وہ وہاں پر مقابلہ کر رہے تھے سعودی جو ایک بلاک ہے اس کا اس کے پیچھے امریکہ اسرائیل اور تمام جو ہے وہ بڑی طاقتیں اس کے پیچھے تھیں مگر آپ نے دیکھا کہ کس حزبیت کی کا ان کو سامنک کرنا پڑا کس شرمندگی کا مو دیکھنا پڑا جس کو وہ چند گھنٹے کی چند ہفتے کی جنگ قرار دے رہے تھے شامی حکومت کو گرانے کے لیے اور اسرائیل کی بہترین نوکری کرنے کے لیے وہ اس کو چند ہفتے کی حکومت چند ہفتے کی جنگ قرار دے رہے تھے کہ اس کو جو ہے وہ شام میں جو ہے وہ پائے تخت کے اوپر قبضہ کر لیا ہے گا دمشق سے ان کی حکومت کا اعلان کر دیا ہے گا اگر آپ نے دیکھا کہ پھر جو ہے وہ معاملہ فریسیرین آرمی سے شروع ہوا تھا فریسیرین آرمی کی الیٹ کلاس ماری گئی اس کے بعد جو ہے وہ دائش کاما ظہور ہوا پھر جبت نصرہ کا پھر ایرار شام کا اور مختلف چھوٹے چھوٹے پچیسیوں گروپ بن گئے جنہوں نے مل کے جو ہے وہ بشارل اسد کی فورسز سے اور انتماع مخامتی فورسز سے لڑے مگر ان کو حضمیت اٹھانی پڑی اور اس کے بعد وہ ہم نے دیکھا کہ وہ آپس میں بھی لڑے ہیں کیونکہ اگر حقیقی طور پر کوئی قوز ہوتی پیچھے کوئی ان کے ایک نظریہ ہوتا تو وہ اس نظریہ کی پاسداری کرتے اور اس میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حرشد شاہ بھی نے اس کو جوائن کیا لبنان فورسز نے اس کو جوائن کیا مگر آپس میں کہیں پر بھی فرینڈلی فائرنگ دیکھنے میں نہیں آئی ہے ذرا سے بھی کسی نے کسی ایک گروپ کو دوسرے نے دوسرے گروپ کو کہیں پر بھی ذرا سا بھی معمولی سا بھی اگر کہیں کہ نقصان نہیں پہنچایا مگر اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں جو سعودی بلوک ہے جو پوری دنیا سے دہشتگردوں کو جمع کر کے جیلیں تڑوا کے لوگوں کو برین واش کر کرا کہ جو وہاں پر شامل کیا گیا تھا وہ مختلف اگراز و مقاضد کے ساتھ مداخل ہوئے تھے انہوں نے جو ہے وہاں پر نام اسلام کا لیا جا رہا تھا مگر پھر انہوں نے آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں بھی کی ایک دوسرے کے بہت افرادوں کو جو ہے افراد کا نقصان کیا ہے دوسرے کو مارا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ساری رپورٹ آپ کے سامنے ہیں مگر اب جب یہ تمام معاملہ جو ہے وہ معاملہ بالکل ہاتھ سے نکلتا گیا اور سعودی جو کولیشن ان کی فورسز تھی وہاں پر وہ حضمیوں سے دوچار ہوئی تو ان کو پھر بچانے کا کام شروع ہوا کہ اب جو افراد بچ گئے ہیں زندہ ان کو کس طرح سے کہیں کسی اور محاس کے اوپر کام میں لائے جائے اگر ان کو ماں چھوڑا جائے گا تو یہ مارے جائیں گے آپ نے دیکھا تھا کتنی ایکوریسی کے ساتھ ایران نے عراق کی ائر اسپیس ان کی اجازت کے ساتھ ایریوس کرتے ہوئے اور دائش کے کمپاؤنڈ کے اوپر میزائل حملہ کیا تھا جس کو پوری دنیا کے دفاعی ماہرین نے بہت گہری نگاہ سے دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنی ایکوریسی جس میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے بہت ہی ماہرانا جو ہے وہ ایران کا وار تھا جو انہوں نے عراق کی پوری ائر اسپیس استعمال کر کے عراق کے اوپر سے جا کے جو ہے وہ شام کے اندر دائش کے کمپاؤنڈ کو اڑایا تھا جس میں تقریباً کوئی چار سو لوگ دائش کے ایک ساتھ مارے گئے تھے تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے ہٹانا شروع کیا اور کہا یہ جا رہا تھا جو کہ خبروں سے ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ جی آہ لیبیا اس کا گڑھ بننے جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مختلف ایشین کنٹریز میں جیسے فلپین کے اندر جھڑپیں دیکھنے میں آئیں انیشیا سے کچھ خبریں موصول ہوئیں مگر اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ اغوانستان کی طرف زیادہ مڑ گیا اور اغوانستان میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طالبان اور دائش کے اندر جھڑپیں شروع ہیں اور متعدد افراد دونوں گروہوں کے مارے گئے اس میں بھی علاقے میں ادھر بھی ایک جس طرح سے وہاں پر ایک پیچی تھا شورتحال شورتحال شام میں تھی کہ وہاں پر ترکی جو ہے وہ ایک قائدانہ رول ایک جو ہے وہ ایک آہ لینا چاہ رہا تھا پوری مسلم ممبا کے اوپر اور سعودی اوز اس کی کشمکش جاری تھی مگر وہاں پر وہ شام کے پلیٹ فارم پر بالکل ایک ہوئے تھے ایک ایک جو ٹھوکر کیونکہ امریکہ کی سربراہی میں وہ بیٹل لڑا جا رہا تھا تو وہاں پر سب اپنا اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں مگر گو کے ایک دوسرے کے مددے مقابل بھی تھے سعودی اپنی امپائر کھونا نہیں چاہتا ٹرکی جو ہے وہ سلطنت نے عثمانیہ کی لالچ میں آگے بڑھلا تھا کہ ان کو جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ دوبارہ مل جائے گی مگر آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ نے کیا کیا وہی دھوکے بازی کی جو وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں تمام اور اخوام کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اس جنگ میں کردوں کو جو ہے وہ مسلح کرنا شروع کر دیا جو کہ ترکی کے اندر پھیلے ہوئے کرد علاقوں کے لیے بھی بھلا خطرہ ہو گیا بالاخر ترکی کو میدان میں آنا پڑا اور انہوں نے آ کر جو ہے انفرین کے اوپر حملہ شروع کیا جو کہ شام کی ارضی ہے اور سلامتی کو انہوں نے داؤں پر لگایا چونکہ ایک پوری اخوام شام کی فورسز پر حملہ نہیں کر رہے بلکہ کردوں پر کر رہے ہیں مگر شام کی ٹیریکٹری کے اندر یہ تمام معاولات بھی مزید جو شام کا محاذ ہے وہ علشتہ جا رہا ہے علشتہ جا رہا تھا کہ اس صورت میں انہوں نے یہ تمام فورسز کو اخوانستان شفٹ کرنا شروع کیا کہ یہاں سے پاکستان اور ایران کو حدف بنائیں کہ اگر ایران کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ذرا سا بھی اور اس کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو شام میں مزاویتی بلوگ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا یہ تمام سازشیں ہیں جو کہ بالکل سامنے رچی جا رہی ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے چل نہیں اسی پر ہم نے آج کا پروگرام بیس کیا کہ آیا یہ ابھی ڈرون اٹیک جو کہ ایک ڈرون یہاں سے شام کی طرف سے گیا تھا اسرائیل جس کے جوابی وار میں وہاں سے ایف سولہ انہوں نے روانہ کیا جو کہ شام کے اوپر جس نے مبالی کرنے دی اس کو شامی حدود میں آتے ہی شامی فضائیہ میں لے لیا اور اس کو جو ہے وہ تباہ اوپر بات کر دیا تو ایک ڈرون کے بدلے میں اسرائیل کو ایف سولہ تیارے سے ہاتھ دھونے پڑے جس کو وہ ایک ٹرائپ کا معاملہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو ٹرائپ کیا گیا بڑی خوبصورتی سے کہ ڈرون روانہ کر کے اور ہمیں ہمارے جہاز سے جو ہے وہ ہمیں ہاتھ دھونے پڑے تو یہ اب ان کی مزید دھبرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ ہم نے آج اس کی اوپر بات کی کہ یہ سارا معاملہ اب جو نئی پیچیدہ کھچڑی پک رہی ہے وہ کیا ہے روس کا جو ہے وہ ایک کردار سامنے آ رہا ہے کہ روس کو اسرائیل نے سالسی کے لیے بیچ میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ مقام میں کی جو قوتیں ہیں کہ سب سے پہلے جو شیعہ موبیلائزیشن یونٹس ہیں ان کو گولان میں وہ جو ہے وہ اٹیک نہ کریں وہاں پر متقل اندازی نہ کریں جو کہ ایراک کی سائٹ سے آ رہا ہے جن کی تعداد ملین سے اوپر ہے جو رضاکار حشدہ شعبی کے نام سے سرایہ سلام کے نام سے ایراک کو جنہوں نے آزاد کر آیا دائش کا خاتمہ کیا وہ تقلیباً جو ہے وہ ایک ملین کی تعداد ہے وہاں سے وہ پورا یونٹ موبیلائز ہوا ہوا ہے دوسرا حزباللہ ہے وہاں پر بھی ایک بہت بڑی تعداد جو شام کے اندر بھی موجود ہیں اور لبنان کے اندر بھی موجود ہیں اور اسرائیل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں پھر اسرائیلی جو شامی جو فورسز ہیں وہ اپنی جگہاں پر ہیں پھر ایرانی جو بیسز ہیں جو ایران کی فوجیں شام کے اندر ہیں وہ الگ ہے کہ شام کے اندر ایران کے بیسز ہیں عراق کے اندر ایران کے بیسز ہیں لبنان کے اندر ایران کے بیسز ہیں تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جو اسرائیل کو وحشت تاریح ہو رہی ہے جو گھمرات تاریح ہو رہی ہے اس پر انہوں نے جو ہے وہ ایک جارہانہ انداز جو کہ ان کی ایک ہمیشہ کا طریقہ کار ہے وہ اپنایا اور انہوں نے کہا کہ اس میں شاید ہم پہل کریں اور جو ایرانی میزائل بنانے والے کارخانے لبنان کے اندر ہیں ان کو ہم تباہ کریں مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا کہیں ہوتا ہے ایک تو اس میں ٹرین اوف پونڈ کا یہ ایک سارا خرچہ ہوگا کوئی بھی ابھی جو حالت صورتحال اس وقت کرائسز کی ہے اس میں اتنا بڑا خرچہ اٹھا کر کسی بھی جنگ کو شروع نہیں کیا جا سکتا اسی وجہ سے شاید یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ایک صورتحال تو یہ دوسرا جو اس کا ایک بہت خوفناک ڈراؤنا پہلو ہے اسرائیل کے لیے خصوصیت کے ساتھ کہ وہ یہ کہ اگر وہ یہ جنگ چھڑتے ہیں تو ان کے اوپر تین ملکوں سے جو ہے وہ ایک ساتھ حملہ ہو سکتا ہے لبنان سے حضب اللہ حملہ کرے گی اور جیسے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہاں پر آرمی بیسز ہیں ایران کے تو وہ سارے مہترک ہو جائیں گے دوسرا یہی صورتحال شام سے ہوگی اور یہی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی آپ کو عراق سے اور عراق سے جو حشد شعبی کی تعداد جو میں نے اب بتائی تقریباً ملیند کے قریب تعداد ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جھٹ جائیں گے تو یہ جو ایک مقامت بلاک ہے جو اس کا مہور ہے تو اس کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شام اغوانستان کے ذریعے سے وہاں سے دائش کے ذریعے سے پروکسی وارن لڑکے ایران کو ادھر الجائیں پاکستان کو الجائیں تاکہ یہ بازو ادھر کٹ جائے اور یہ مقامت بلاک کمزور پڑے تو پھر وہ دوبارہ سے شام کے اوپر سٹائک کریں اور اس کو ترنے والا بتائیں مگر صورتحال پیچیدہ ترین ہوتی چلی جا رہی ہے ایران میں جو انہوں نے دخل اندازی کی تھی وہ آپ نے سامنے سے دیکھا کہ تقریباً ہزار سے اوپر جو سورش برپا کر رہے تھے لوگ اندر حقوق کے نام پر جو ایک سیولائزڈ پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر گھس کے جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ نارے بازی ہوئی تمام چیز ہوئی مگر ان کی فورسز نے اس کو فوراں کریک ڈاؤن کر کے سب کو اریسٹ کر لیا اور اس کے بعد سے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا حالانا کہ سعودی شہزادے کی کا یہ بیان ریکارڈ کے اوپر ہے باقاعدہ انہوں نے اس بات اکادا کہ ہم ہم ایران کے اندر اس جنگ کو لے کر جائیں گے جنگ کو ہم ایران کے اندر شفٹ کریں گے ایران کے اندر ڈھکے لیں گے تو یہ تمام چیزیں سامنے دی کہ ان کی نیت کیا ہے وہ کس طرح سے کام کرنا چاہ رہے ہیں ابھی جو امت مسلمہ کا معاملہ ہے جو امت ان کو خادم ہے نے ہرے میں نے شریفہین کہہ رہی ہے حالانکہ وہ خائن ہے ہرے میں نے شریفہین ہے وہ نہیں سے خادم ان کے جو افکار ہیں میں نہیں کہہ رہا مگر ان کے افکار جو ہیں وہ خدمت گزاروں والے نہیں ہیں ان کے جو افکار ہیں وہ خیانت والے ہیں جب انہوں نے چودیس ملکی اتحاد بنایا تو اس کی نیت ہمارے سامنے ہماری جب بات ہو رہی تھی اس زمانے میں اس کی اوپر ہم نے بحث کا آغاز کیا اور شروع کی کہ یہ چودیس ملکی اتحاد جو ہے جس کو آپ مسلم نیٹو کا نام دے رہے ہیں آیا کیا یہ واقعی میں مسلمانوں کو نجات دے گا آیا یہ کشویر کے مسئلے کو حل کر آئے گا آیا یہ فلسطین کے مسئلے کو حل کر آئے گا آیا یہ رونگیا کے مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہے گا حالانکہ اس کے اندر تمام مسلمان ممالک نہیں اس کے اندر شام نہیں ہے اس کے اندر ایران نہیں ہے اس کے اندر لبنان نہیں ہے اس کے اندر عراق نہیں ہے تو یہ اس کے اندر یمن نہیں ہے تو یہ جو تمام مقاومتی مہور ہے جب اس کے اندر نہیں ہے جو اصل میں سینہ سپر ہیں ہیں دشمن کے سامنے اور لڑ رہے ہیں جن کو اسرائیل کو جنہوں نے گھبرات اور وحشت میں مبتلا کر دیا ہے جب یہ ممالک سامنے نہیں ہے اس اتحاد کے اندر تو پھر یہ بلند دبالہ دعوے کیسے تو اس کے اوپر ہمارے کالروں سے بھی کافی جو ہے وہ بحث مبایسہ رہا وہ بھی ہم سے علشتے تھے کہ نہیں جی اگر کوئی کاوش ہو رہی ہے تو آپ پہلے سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ کیوں بات کر رہے ہیں ہم ایک دلیل کے ساتھ ایک برحان کے ساتھ ایک ایک پوری گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چوتیس ملکی اتحاد جو ہے یہ سپھلڑنیاں جلانے کے لیے ہے یہ کچھ کام نہیں کرے گا یہ آپ کو کبھی کشمیر میں نظر نہیں آئے گا یہ آپ کو کبھی رونگیاں کے مسلمانوں کی دادرسی میں نظر نہیں آئے گا یہ آپ کو کبھی فلسطین کے معاملے پر ان کے سر پر جو نہیں رہنگے گی بلکل ایند اسی طرح جس طرح کے او آئی سی کا کردار رہا ہے پوری عرب لیگ بیٹھتی ہیں ایک جو ہے وہ قراردات پاس کرتے ہیں اور جو ہے وہ ایک مضمتی بیان دے کے اور عرب لیگ کا اجلاس جو ہے برخواست ہو جاتا ہے تو یہی کردار ہم نے کہا کہ یہ اس کا بھی رہے گا کیونکہ جب تک اس کے اندر اصل جو اسلام دشمنوں سے لڑ رہے ہیں جو مقاومتی مہور بنائے ہوئے ہیں جو قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں مگر جو ہے وہ اپنے ایک قلعے کو مضبوط کیے ہوئے ہیں مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں جب تک وہ ممالک اس کے اندر شامل نہیں ہوتے یہ جو ہے وہ چوتیس ملکی اتحاد جو ہے وہ ایک ڈراما رہے گا ایک مسٹری رہے گی ایک ایک حیرت زیادہ ایک چیز رہے گی کہ آیا اس کے اوپر اتنی کرونوں کی انویسمنٹ کیوں کی گئی اور اس کا عزاز و مقاصد کیا ہے یہ آیا کچھ کرے گا یا نہیں جب ہم یہ تمام چیزیں بات کر رہے تھے اور اس کے اوپر پوری دلیل کے ساتھ بات کر رہے تھے اور تمام چیزیں سامنے سے بیان کر رہے تھے اس وقت لوگ اعتراض کر رہے تھے کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم احمد اللہ علیکم اسلام مسیبائی نخبی صاحب کو شام دید بڑا خوبصورت انداز میں آپ پیش کر رہے ہیں جب سرا مجیدال حافظ پر مسیبائی آپ نے ایک چیز کو تھوڑا سا میرے خیال میں نظر انداز کر دیا ہے فرمائیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ عراق کے پاس مزاہل سسٹم شروع ہوا تھا اس نے بنایا شروع بیا وہ تھوڑا شیطہ کا ظاہر کی ادھر ایران تھا ایران نے بھی تھوڑا جیسے اسلام نے طاقت کا ظاہر کیا تو پھر ایسا وقت بھی آیا گئے ان لوگوں نے عراق اور ایران کے درمیان جنگ کروا دی اور اس انداز سے کروائی کہ اصلہ بھی انہوں کا پورا پوری دنیا کا اصلہ ایک طرف تھا پوری دنیا کی حمایت ایک طرف ایران کی طرف صدام کی اور ایران نکیلہ تھا لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایران نے سبزییں بیج کے مشکل سے مشکل حالات میں سے وقت نکال کے اپنی طاقت کو باہل رکھا اور پھر عراق کو شکست ہوئی اور جب دیکھا کہ عراق کو شکست ہو رہی ہے تو پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عراق میں اپنی فوجیں بھی بیج دی ہماری صاحب وغیرہ نے لیکن نیٹوں کی فوجیں بھی آگئی وہاں پہ پہ پھر اس کا جو مزاہل پروگرام تھا وہ بھی دیا اور لٹکانے والے کون تھے وہ مارے اپنے اندر سے تھے جنہوں نے لٹکا بھی دیا یعنی ایسے لوگ پیدا کر دیئے یہ سیچویشن تو آپ کے سامنے ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے تو جب کوئی مسلمان ملک کوئی ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حالات اس قسم کے پیدا کر دیا جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہیں نہ وہ دبے رہیں اٹھیں نہ اٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی یہی ہمیشہ سامنے آئیں گے کوئی دوسرا دوانے کی کوشش نہیں کرے گا اسی طریقے سے آپ پاکستان ہے تو پاکستان بھی ایٹمی قوت ہے اب یہ ایٹمی قوت کھٹک رہی ہے ہر ایک انڈیا ہمارا ساتھ ہے اس نے کبھی پاکستان کو قبول ہی نہیں کیا پہلے دن سے وہ بھی ایٹمی طاقت ہے ادھر بھی ایٹمی طاقت ہے وہ بھی دشمن ہے وہ کبھی اکسان نہیں کرے گا پاکستان کو تاکرال ہوتا ہے سی پیک کا مسئلہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ پاکستان کہ ملک ہے پاکستان اپنی ترقی کے لیے کوشش کر رہا لیکن دکھ اور آب ان کو لگی ہوئی ہے کہ یہ سی پیک کیسے بنائے گا کیسے کامیاب ہوں بلکو سی بات ہے سارا دکھ ان کے اندر بڑھتا ہے آپ سمجھ تھے ہیں ساری بات کو دنیا بھی سمجھ دیا کہ آرات کیسے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے دو چیزوں پر گوھر کرنا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کسی ترقی ملک کوئی بھی مسلمان ملک ترقی کی طرف بڑھتا ہے تو باہر سے کوئی نہیں آتا ہمارے اپنے ہی سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور اس مسلمان کو ترقی کی روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی مثال اب یوں لے لیں کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک بن گیا ہے جو کہ دیکھت گردوں کی ہم آج گائی نہیں دیکھت گردوں کا پروردہ بھی ہے دیکھت گردوں کو بناتا بھی ہے ان کو پروائیڈ بھی کرتا ہے پرموڈ بھی کرتا ہے حاصلہ بھی دیتا ہے پیسے بھی دیتا ہے لیکن نہ تو یوں اینوں کا بھی بولی ہے اس پر ثبوت ہونے کے باپ جو نہیں بولتی نہ کبھی کسی بڑے ادارے نے بات کیا بلکہ جو بڑی طاقت ہے وہ اس کے پیچھے کری ہے اور اسے کروا بھی رہی ہے یمن میں آپ دیکھیں ظلم ہو رہا ہے درین میں ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں بول رہا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے کوئی نہیں بول رہا لیکن شام نے کچھ نہیں کیا شام نے ثابت کر کے دکھایا کہ اس نے کیمیکل ویپن اسمال نہیں کیے لیکن وہاں پہ یوں اینوں نے نے ٹیمیں بھی بیج دیں کیمیکل ان کے پکڑ بھی لیے ضائع بھی کر دیے حالانکہ وہ گردوں نے چلایا لیکن انہوں نے کہا جی نہیں ہے شام کے ہم برواد کر یعنی کوئی ملک ایسا کوشش اسلامی کرے گا تو انہوں نے فوری طور پر یوں اینوں بھی آنکھیں کھول کے کھڑی ہو جائے گی اور دوسرے لوگ بھی ہو جائیں گے اور اس مسلمان ملک کو دبانے کی کوشش کریں گے یہ خطیرہ تو اب تک آپ دیکھتے ہی رہے ہیں اب آگی لبنان اور شام کی باری میرے بھائی بہت چیزی سی ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ طاقت امیر کا نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا مسلمی ملک جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی کو کھڑا ہونے دے گا بھی نہیں کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو اس کے لیے یوں سمجھ لے کہ اصلے کی ایک منڈی ہے کہ ہر مسلمان ملک کا دشمن اسرائیلی ہے تو ہر مسلمان ملک کو مسئلہ دینے والا جو ہے بیچنے والا جو ہے یورپی ملک یا امریکہ ہے جو ہر مسلمان ملک اس سے اصلہ کری دے گا اور پھر لڑے گا اپنے لوگوں نے رسوہ ایران کے کسی نے ترقی کی نہیں ہے یا پاکستان کے سب اس کے محتاج ہیں تو اس وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو ہر حالت محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو تو طاقتور ہونے دینا ہی نہیں ہے اور نہ دیں گے یہ کوشش یہی ہوگی ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کا ہے جاتے کہ سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں وہ اسرائیل کے ساتھ کیسی پیار کی پینگے بڑھائے ہوئے ہیں بیٹھا ہوئے ہیں اس کا ساتھ ہیں بلکہ اس کو قبول بھی کر رہا ہے بلکہ وہ تو بیٹھ مقدس بھی دینے کو لیے یہ تیار بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب وغیرہ تو اب جب یہ باتیں ہوں گی میرے بھائی تو وہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں گے یہ چاریس ملکوں کا جو طولہ و کٹھا ہوا تھا جس نے فوج بنائی اور کٹھے ہوئے تھے یہ کہاں کھڑا ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا یہ کیا کار پائے گا کہ چار دن اگر انہوں نے مزاج چلا لے ختم ہوگا تو پھر جائیں گے امریکہ سے مانگیں گے اس کے آنے مزاج چلائیں گے پھر مباب ختم ہوگا تو رشیہ سے مانگیں گے یہ سارے بھائی خودوں نے ترقی نہیں کرنی سوائے ایران کے رہانے کا ایسا ہے جنہیں خود اپنے مزاج تیار کی اور آج بتاکر میں سب سے آگئے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ شامر لبنان کا محاذ جو نیا کھلنے والا یا کھل رہا ہے اس میں سب کو پتا ہے کہ اگر یہ کٹھے ہو گا ہے تو آپ کو پتا ہوگا حزباللہ نے کیسے ناکوچھنے چواہیے تھے اسرائیل کے آپ کے سامنے موجود ہے وہ واقعہ کہ حزباللہ کیسے ایک کروک تھا جس نے اسرائیل کو ناکوچھنے چواہ دی ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ دیتے ہیں کہ اسرائیل اس قابل تو نہیں ہے کہ ایک گروپ اٹھتا ہے تو وہ اس کا مقابل ہے وہ اس کو ناکوچھنے چواہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی ملک اٹھ کڑا ہوا تو اسرائیل تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچ پائے گا اس لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے اندر ہی ان کے ہاتھوں ہی ختم کر دیا جائے مسلمانوں کو اور اسرائیل کو محفوظ کر رکھا جائے تاکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا پوائنٹ آئی جس میں ان کی کاروبار بھی چلتا ہے اسلامی بکتا ہے سب کچھ بکتا ہے یہ سب سے بڑی بات یہ اب آگے پاکستان کی باری میرے بھائی تو پاکستان کے حالات آپ یوں دے لیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ دشمنی ایران کے ساتھ محفوظ بائی جارہا بلکل نہیں ہے سایہ ان کے باوجود وہ اتنے خوش اقلاق کی اور اچھے طریقے سے تعلقات نہیں ہیں ہمارے ایران کے ساتھ آپ دوسری طرف جائیں اگر تو حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر وہ قوتیں آپ فوج نے تو دیس گردی ختم کر دیا آپ نے بیان سنا بھی ہوگا آپ کا کمانڈر کا کہ ہم نے پاکستان میں دیس گردی کے اٹھے ختم کر دی ہیں لیکن دیس گردی تو ختم ہو گئی ہے لیکن اس کا کیا کروگے جو آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور کہا رہے ہیں مجھے کیوں نکالا اس کا کیا کروگے جو آپ پاکستان کے اداروں کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس کا کیا کروگے جو سپریم خورت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے صرف اس بندیاقت پر اگر کروپشن پکڑ لیا انہال قرار دیا ہے اداروں کو لتاڑنا شروع کر دیا اداروں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے تو جب آپ کے اپنے ہی اداروں کو ختم کریں گے اور اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے میرے بہایی تو باہر میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرنا کی کوشش کریں کیونکہ آپ کے تو اپنے ہی اندر سے آپ کے اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی رہی ہے کیا فوج کے خلاف بیان نہیں آرہا ہے کیا عدلیہ کے خلاف بیان نہیں آرہا ہے کیا فوج کو بدنام نہیں کیا جا رہا کیا عدلیہ کو بدنام نہیں کیا جا رہا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ یہ وجود ہیں جن کو عوام بھی جانتے ہیں لیکن ہم خموش ہیں اور عداروں کو بدنام ہوتا دیکھ رہے ہیں فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کر کر دیکھ رہے ہیں لیکن عوام بیٹھے ہیں خموش ہیں بلکہ تمہار شاہی بن کے ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ہی ہر چیز پروائیڈ کر رہے ہیں اور ان کے جلسوں کی رونک بان رہے ہیں جو ملک کی تباہی کا باعث بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم نایل ہونے کے باوجود تینکیو جی مہربانی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پروگرام شامل ون ناظین پروگرام کا سلسلہ جاری میں ساری ہم جا رہے ہیں مختصر سی بریک پر اور بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کی مزید ٹیلی فون کالز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اس موضوع کے تحت کہ کیا شام اور لبنان کے محاصل پر ایک مردبہ پھر جنگ بادل منڈا رہے ہیں اپنی گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے لیتے ہیں مختصر سی بریک